ہم سے نہیں سیکھ سکتے ہو ہمارے پاس آنے بیٹھنے کا آپ کو ٹیم نہیں ملتا تو الحمدللہ آپ کے اس مدرسے میں تبلیغی جماعت آئی وی ہے جو ساتھی واز میں آئے ہوئے ہیں میری ان سے درخواست ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ ان چھوٹیوں کی دونوں میں ہر مدرسے میں ہر مسجد میں جماعت آپ کو جو مسجد نزدیک لگتی ہے جو مدرسہ نزدیک لگتا ہے جماعت ہے کل کا دن جماعتیں ہیں جماعت کی نسرت کریں اٹھے بیٹھیں بستر لے جائیں رات جماعت کے ساتھ گزاریں دن جماعت کے ساتھ گزاریں انشاءاللہ ایک دو دنوں کے اندر آپ برکت دیکھیں گے اور آئندہ آپ کو پھر شوق پیدا ہوگا آپ وقت نکالیں دین سیکھیں پاک ہونے کے بغیر کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں نہ نماز نہ حج نہ روزہ نہ ذکر نہ کلمہ نہ دروت شریعت کے اندر پاکی ہی پاکی ہے پاک ہوگئے تو سب کچھ حاصل ہوگا اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائیں واخر و دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین کسی دوست نے کچھ پوچھنا ہے پاک ہونے کے طریقے میں تو پوچھ سکتے ہیں دو چار منٹ ہے نہ بھی سنت یہ ہے کہ حسن بیٹھ کے کرے اگر مجبوری ہے کھڑے ہو کے بھی کر سکتا ہے سنت ہے کہ حسن کو بیٹھ کے دیا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو بستر کو جھاڑ کے سویا کرو چادر کو جھاڑو رضائی کو جھاڑو کمبل کو جھاڑو فرمایا جھاڑ کے اسے چھوڑ دو یہ تمہیں دعا دیتا رہا صبح اٹھو بستر لپیٹو رضائی لپیٹو چادر کو سیدھا کرو کمبل کو لپیٹو حدیث میں فرمایا گیا جتنی دیر ٹھڑا پڑا رہ گا تمہیں بد دعا دیتا رہے اور کہتا کیا ہے کمبل رضائی ساری رات تینوں میں سردی تو بچایا ایڈا بے وفاہ ہیں کہ میں تینوں سدھا کر دیتا تو میں تینوں سدھا نہیں فرمایا بد دعا دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برطن خراب ہو جائے اسی وقت دھویا کرو جتنی دیر فلیت پڑا رہتا ہے بد دعا دیتا برطن کو دھونے کے طریقے ہیں بات برطن ایسے ہیں پانی سے ایک ہی دفعہ دھو لو پاک ہو جائے لیکن برطن کے اندر اگر کتہ مو ڈال جائے تو حدیث میں آتا ہے سات دفعہ اسے پانی مٹی سے دھوو آٹھ بھی دفعہ پانی سے دھوو پھر پاک ہوتا اس لیے کہ کتے کے اندر جرسیم ایسے ہیں اس کے مو میں جرسیم ایسے ہیں کہ یہ اتنی گندگی ڈالتا ہے کہ جب تک مٹی سے اسے پاک نہ کرو وہ پاک نہیں کرو برطنوں کو پاک رکھو دعا دیتے ہیں پلیت رہیں تو بد دعا دیتے ہیں جی اور کسی نے کچھ پوچھنا ہے بھائی اگر کسی کافر کو ڈال کے نہیں کچھ چیز وہ کھائے پاک ہے برطن پاک ہے کافر کے کھانے سے پلیت نہیں ہوتا اور اگر کافر آپ کو دے آپ کو یقین ہے حلال ہے تو کھا لیے کریں برطن ہوتنوں کے ہوں مسلمانوں کے ہوں برطن ایسی چیز ہے پانی سے دھویا جاتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے پانی تھنڈا ہے پانی تھنڈا ہے گیزر لگے ہوئے ہیں سوئی گئے اس کا چولا ہے کچھ جو ایسی بھی ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پانی اتنا تھنڈا ہوتا ہے کہ برف باری ہو رہی ہوتی ہے جان کا جہاں خطرہ آ جائے تیمم کر کے نماز پڑھ اور اگر جان کا خطرہ نہیں تو پھر بچھلتا ہے کھانا کھا سکتا ہے پانی پی سکتا ہے باقی کام سارے کر سکتا ہے دیر نہ کرے نہانے لیکن اگر ایک بندہ ہے دیکھو رمجان شریف کا مہینہ غصر فرض ہو گیا لیکن سہری کا ٹیم ہے کھانا نہاتا ہے تو کھانے کا ٹیم جاتا ہے شریعت کہتی ہے پہلے کھانا کھا لے سہری کر لے سہری کرنے کے بعد نہا لے اور عورت کے لیے گرمی سردی میں ایک ہی طریقہ ہے مرد کے لیے گرمی کالا کیا سردی کالا ہے کوئی ضرور ہے اس کی نماز ہو جائے گھر کو ایک طریقہ تو یہ چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ گھروں کو پلیت کر دیتی دوسرا گھر میں آپ جھاڑو لگائیں مشین لگائیں جس طرح بھی ساف کرتے ہیں لیکن اصل چیزیں شریعت کیے ہیں کہ ان سے گھروں کو پاس رکھیں تصویر نہ ہو تصویر نہ ہو کتا نہ ہو ننگے سر زیادہ گھومنا عورت کا کچھے پہن کر مردوں کا گھومنا چڑھیاں پہن کر گھروں میں گھومنا جوان بچی کے سامنے ماں کے سامنے بہن کے سامنے یہ ساری چیزیں عیب دار ہوتی ہیں جو گھر کو خراب کر دیتی بے دین عورت مجھ میں جات ہوتی ہے بے دین عورت کے کئی معنی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے بے دین مشرق ایک ایسا ہے کہ بے دین مشرق نہیں بے دین مشرق ہے اس کے لئے دو مسئلے ہیں مسجد حرام میں مسجد ربی میں تو بالکل جانا منا ہے حدود حرم کے عدر بھی داخل نہیں ہو سکتی لیکن جو ہماری مسجدیں ہیں کفرستانوں میں رہنے والے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ پلیت بے ایمان مشرق عورت مسجد میں آ جاتی ہے اور اگر ہم اس کو دین کی تبلیغ کرتے ہیں تو کیا پتہ دین کی تبلیغ سے وہ مسلمان ہو جائے جھاڑنے سے اسے ڈانٹنے سے اسے ڈنڈے دکھانے سے بھگانے سے ہو سکتا ہے وہ دین سے ہی دور ہو جائے ہو سکتا ہے ہمارے قریب آنے سے بیٹھنے سے ہم اسے کچھ سکھا ہے مدیم کو قبول کر لے اگر اس نیت سے مسجد میں آنے کی آپ اجازت دیتے ہیں تو آ لے ورنہ اگر کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ پرسی میں بیٹھ کر افتاری کر لے تو یہ چیزیں منع ہوئے ویسے آتی ہے بھوکر مسجد آتی ہے بھوٹو رہا نکال تشریف ویسے مسجد آتے ہیں وہ مسجد کمیٹیوں کا کام ہے جی وہ ان کو سمجھائیں بھوٹو نکالنا مسجد میں جائز ہے یا نجائز ہے وہ میرا کام نہیں یہ مسجدوں کے مسئلے پڑھنے والا اگر اس نیت سے آپ اسے قرآن دیں ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن پڑھنے کے لئے آپ سے لے رہا ہے اور قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ ایک دفعہ جس نے گول سے پڑھ لیا وہ ایمان ضرور قبول کر لیتا ہے ایسا آدمی اگر لے اسے قرآن دیں لیکن اسے ساتھ بتا دیا کریں کہ اگر نیا تم ایسے کبھی ہو جانا تو قرآن کو ہاتھ نہ لگا نہ کام انکم ہاتھ مدھو کہ قرآن کو ہاتھ لگاؤ اتنا اسے بتا دو اس لئے کہ غسل وجود تو ہمارے لئے ان کے لئے تو کچھ جید نہیں ان کو اتنا ہی دائر کر دو کہ ہاتھ مدھو کہ قرآن کو ہاتھ لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتا ہے دل میں جب دعا پڑھتا ہے وہ بھی دل میں پڑھتا ہے تو اجازت ہے بسم اللہ بڑھ سکتا ہے لیکن دل میں پڑھتا ہے جب جانا پہلے باہر پڑھتا ہے اور کہیں الحمدللہ اللہ لذی ادھب عن العذا و آفانی ساری قریف انسلح کے لئے جو اس نے مجھ سے تکلیف حضور دیا اور مجھے سکھ سکون دیا عربی میں نہ آتی ہو تو غردو میں بجابی میں اپنی دوبان میں بھی انسان اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس تکلیف سے اس نے مجھے دی جاتا ہے جانا دعا دعا دے تو کہانا کا پاسی باستان کا راحت کرتا ہے پیشاک کرتے وقت اسنجا کرتے وقت نہاتے وقت باتیں کرنا منا ہے اگر کوئی بات پوچھے جب بات کی agadret نہیں تو ازان کے جواب کی کہاں حجازت ہے نہ سلام بجو کرنے دوران بھی ازان کے جواب دینے کی agadret نہیں سلام کا جواب نہ دیں ضرور پڑھنے کی اجازت نہیں سلام کا جواب دینے کی اجازت نہیں کوئی بھی ایسی چیزے نماز بھی اجازت نہیں ابھی صرف طہارت کے مسئلے پوچھیں سونے کے بعد میں پوچھیں آج کل بہت مہنگا ہے جب میں لو تو مسئلے نہ پوچھیں مجلس ہماری مسائل کی انپی سونے کی نہیں سونے کے مسئلے پوچھیں شمسکوڑ میں آئیں ہاں ٹوائلٹ میں مجھو کر سکتا ہے اگر جگہ پاک ہے یقین ہے کہ میں یہاں پاک ہو سکتا ہوں مجھو کر سکتا ہے کوئی منہ نہیں اہم سنت یہ ہے بڑی سنت یہ ہے کہ انسان پردے میں غسل کرے چادر باند کے غسل کرے